ماری صاحب اکلیات فکر پہ یا جگہ صاحب پہ نذبت سے یہ بات قیاد آئی کہ ہر معاشرے کا ایک اجتماع لا شعور بھی ہوتا ہے آپ بھی دیکھیں جیسے آج کا ایک شاعروں میں میرے نقیم بھر یامدم میرے دوست ایسے چکڑیں ملتے ہیں ویسے دوست سب سے آرے مال اللہ آرے توبہ تو ذہا سا گہرائی میں جا کر اگر ہم اپنے اس لسانی پس مندر کو لیکھیں تو بات یہ سامنے آتی ہے تو زمانے میں عام آدمی کے زندگی کا مذہب سے رشتہ قائم تھا اس وقت توجہ غیر شعوری طور پر تک کہہ کلام کی تلات میں بھی آدمی توبہ اور ماد اللہ اور خدا کی طرف رجوع پڑھتا تھا آج اپنے آپ کی ضرور پڑھتا ہے مولا مالل قاضی بھوشائد کی میرے دین میں بڑی ایک ادبار سمیمتی لکھتے اگرچہ اب میں اسے ایک زیادہ کار عمل ادارہ نہیں سمجھتا ویسے ایک عالمی مشاہدہ ہونے جا رہا ہے لیکن ان علاقوں میں مشاہدے کی افادتے قائد ہوں جہاں اردو بہت برائش نہ ہو جہاں اس کو بنانا پڑے گی لیکن آپ بہتا نہیں مانیں گے ملتی لکھتا ہے تو جگر صاحب اور مالل قاضی اور اسلام دانش کے ہاں زبان پر جو کردر آتا ہے ایک سچچچمہ اور ایک وسیدہ وہ شاہدے بھی نہیں گے کہ ماری صاحب کے ہاں دینی بس منظر ان کے ہر زور منظر آیا جمنا کے کنارے انہوں نے خسن کو بھی لیکھا لیکن ان کے قلب کی دھرکنیں جو تھیں وہ کسی اور نام سے واپس کرتے ہیں تو انیس سن چھپن صاحب دیکھیں ماری صاحب نے انہوں نے سو ستتر تکھایا کہ کوئی مجموعہ شاہد نہیں گا میں اس کی مدد سے اتنی سے بات دھوں گا ماری صاحب میں ایک اور انہوں نے طلاب آیا مشاہدوں شکر کرتے رہے لیکن شعرط طلبی جو شاعر و مہتدی کی اٹھارت نیمت ہے وہ شعرط طلبی تین کی عملی تقاضوں سے ان کے ہاں بہت تقلی ہے آپ حضاء جانتے ہیں کہ ماری صاحب حضاء پارتی یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں اتفاق کے نام بھی کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی چھوڑی چیز بھی رب جلیل کی عظیم منصوبہ وقتی کا بہت معمولی ذاتہ ہوگی مہر خاتی صاحب کا آغاز دیسے ہوا تھا وہ کس سے زہور قدسی ان کا پہرہ مجموعہ یا کوئی شیری دابش چھپی وہ زہور قدسی تھی محسوسات مہر سے بھی پہنے اور پھر یہی زہور قدسی کا شاعر اس حضمی میں ہمیشہ رہین سو گیا جہاں بہت بھی زندگی مہر خاتی صاحب کے ناتوں کے تروہ پر کم غور کیا گیا ہے شروع میں دیکھئے کہ انہوں نے باقیہ کے لئے آئے اسی رانبت جہاں مروض سے رسول اللہ صاحب کے حضرت جعفر کی تقریح یہ ان کی شیری حصیت کی بے حد خوبصورت مثال ہے کہ حضرت جعفر میں اسلام کا جو تعلق کیا تھا قرائل تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات درامی سے ان کی شخصیت سے تعلقات سے اور حضرت مکرم اسلام کا کوئی تعلق یا اسلام کی کوئی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگتے بغیر نہیں کچھیا ماری صاحب کی شاعرانہ حصیت میں اس تقریر کو جس کے طرف کم لوگوں کے توجہ ہوئی ہوگی کہ وہ صحیحت سے متعلق ہے اس کو بہت خوبصورتی سے نزل کیا ہے ماری صاحب کی ناتوں میں وہ ان شعرہ مسئیہ کی حالی سے جو رویش شروع ہوئی تھی رسول اللہ صاحب کے اجتماع انسانی پر احسانات اس دن ان کو آگے بہارے والوں میں مولا محل قاضی بہت نمائیں ان کے سلام کے نمونے آپ صاحب نے پیش گئے گئے مبارک دس گیروں مبارک دس گیرے میں نوہ تشریف لے آئے مبارک دن مندوں کی دعا تشریف لے آئے یہاں پر پھر مارے صاحب کی شاعرانہ صلائیت تو دیکھئے کہ دعا کروں جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی نبی اگرم صدر کے عشر سے حضرت ابراہیم کے جوہر ذہن میں آئے جاتی لیکن حضرت مکرم یہ کائنات بھی تو اس نبی برحق کا انتظار کر رہی انسانوں پر جذلو کیا رہے تھے یہ زمین بھی تو ان کا انتظار کر رہی تھی اور ماری صاحب کی شاعرانہ وزیر انہیں اس طرح لے آئی ماری صاحب کے سلام کے اس پہلو کا خوش ہمائیے کہ ماری صاحب نے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر گرامی کے حوالے سے عزت اور ذلت کے میار پیان کر دیئے جو اسلام کا قائم کی سلام اس پر جو امت کے لئے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو پر شیخات پر جارے میں سوتا تھا سلام اس پر جس کے نام نیوہ ہر زمانے میں بہا دیتے ہیں دکڑا سر پڑوشی کے فتانے تو نام کی ندبت سے باہر صاحب کے ذہن میں اپنے افتدائی دور میں بھی اسلام کا یہ اجتماعی پہلو جو انسانی معاشرے کی تشکیل کرتا ہے اس اجتماعی پہلو کو بھی ماری صاحب نے اپنے ہر دور میں سامدر رکھتا ہے اور یہی اس لئے کہ ربی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر حسنہ کے لئے قرآن نے کہا ہے کہ تو بارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے تو ان مثالوں میں وہ افغانستان کے بارے میں نہ سوچا ہوگا لیکن کیا یہ شیل کچھ و جن پڑھی جا سکتے ہیں یہ وقت نہیں ہے اب والین اور جوان سے ماریتہ خدا پڑھ کا نقصہ کھیلٹے پہ کہتے ہیں ملگجی توپی پھٹے جوتے گریبان تار تار ملگجی توپی پھٹے جوتے گریبان تار تار چل رہا ہے پھر بھی ایک دنیا کو ٹھکڑاتا ہو جب جس خدا کے ساتھ معاملہ کر دیتا ہے تو ساری دنیا کو وہ بڑھتے دامن جتا ہے جتنگ دیتا ہے ملگجی توپی پھٹے جوتے گریبان تار تار چل رہا ہے پھر یہ دنیا کو خبراتا ہوا ٹبلہ روح ہو کر خراب ہو گیا پہلے نماز عظمت اسلام کی تعلیم دوراتا ہوا تو افغانوں نے نماز صحیح معلومہ خائم کی اور عظمت اسلام پر انہیں جوٹایا محمد محلی اسلام میں بہت محلی ہے یہاں پر میں بہت سار اب بہت بہت کل دوں گا آپ کو آفرک ہو گئے بھی اور جناب ساتھ بہت محلی ہے یہاں یہ بات کے ساتھ بہت محلی ہے لیکن اسلوب محلی کا اپنا یہ بہت بہت ضروری ہے کہ بڑا شاعر بہت دخصان بھی پڑھتا ہے بڑا شاعر ایک طرح کہ نہیں فضا فضا کرتا ہے لیکن دوسری طرف وہ بہت ضروری ہے بہت دخصان پر بکھتا ہے چھوڑے شاعر محلی صاحب عبال کی آواز کس کے فکر کے امین ہیں لیکن ان کی آواز سے محلی صاحب نے محلی صاحب میں مناسب گئے گئے یہی پر بکت سکتا ہے بہت دو عشان محلی صاحب نے یہ بتایا ہمیں تلوار محل ایک ہتیار نہیں ہے بلکہ ادراف و فکردار مسلمان کے وہ بھی تلوار بن جاتے ہیں تو مومن ان ہتیاروں سے بھی لگتا ہے جو نظر آتے ہیں اور ان ہتیاروں سے جو قلوب کی دنیا نظر آتی ہے بدل دیتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی ہے تو پھر سننے آپ ہر سانس کی آواز سے ایک نارے تکبیر اور اوال مومن پر جو کچھ گار سانگے رکھیے پھر دیکھیں کہ مائل کس طرح سے گزرے ہیں ان کی آواز سے بچتے ہوئے اس پر کے بعد کو افتدکازوں کو اٹھائے ہوئے ہر سانس کی آواز سے ایک نارے تکبیر تلوار کا جوہر ہے مسلمان کا ادراف اس آگ کے شولے دل مسلم میں ہیں غلطا اس آگ کے شولے دل مسلم میں ہیں غلطا وہ آگ جو بیجری بھی ہے اور موجہ نمنا ہے صبح اس میں جو کلام پہلے لیچھا پا رہے آخری بات پر سنوں کہ مائل صاحب کی نظر کوئی پر توجہ نہیں کی ان کے غلطوں کا اور ناطوں کا لوگوں نے ترسلی کی حقہ تک کیا ہے کسی حد تک صبح سعادت اور صبح انسانیت دو اس میں مسجدت سے نار کیا اس میں ایک نئی منظر ہمیں نارگوئی کے نظر آٹی ہے صبح سعادت مسجدت کو دو حسطوں میں بات جب اندیرہ تھا جب سہل ہو گئی اسی طرح سے مسجدی کی فارم سے بھی ارنگان دیا یہ ہمیں اغبار بس آقین آمہ لکھا آخری چند چیڑ آپ کو سناؤں گا ایل بدے جمبور اسلام جمبور کا حق دلالے آیا تھا دے تستوں کو اغبارنے کے لیے آیا تھا لیکن میں یہ آس کروں گا کہ مغربی جمبوریت کے بارے میں اس طرح سے جو اغبار نے کہا تھا دے و سداد جمبوریت خواب پر قائد ہو ایک نئی میں نے اغبار کی شاہری کا پوری طرح مضالح کیا حق مغربیت جمبورڈ نظر آیا تم جمبوریت انسان اپنے تغریرہ خود نہیں خیزہ کرتا رب جلیل نے کیا ہے صرف ماہی صاحب نے اس کو جس کو سوٹے سے لئے کیا ہے اس کے تین چھوٹ بند سننے آپ تو محفلِ ایجاد میں موضوع حصال حضور صاحب اس کے تشریف لائے کہ انسان سازی کرنے کے لئے قرآن کا موضوع کا کوئی پوچھے کہ کیا ہے کہ اگر میں یہی جواب دیا جا سکتا ہے اگر محفلِ صاحب نے تقریم کے مخاطر میں کہا ہے انسان سازی تو محفلِ ایجاد میں موضوعِ رسالت تو عالمِ تقریمِ حُنمانِ مشیط نازل ہوا تیرے لئے اللہ کا منشور ہے فتر تجمعور